نمسکر دوستو جہن وندے ماترم دوستو سواگت آپ سبھی کا دوستو یدی آپ بھی مانتے ہو کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ سیر کریں دوستو آپ کا لائک اور سیری ہماری میند کا فل بنتا ہے تو آئیے زانتے پردان منتی موڈی اور ان کی پتنی کے بارے میں آخر کار موڈی جنہیں اپنی پتنی کو کیوں چھوڑا اور کیوں رہتے ہیں ان سے دو تو آئیے زانتے دوستو جیسا کہ آپ سبھی زانتے پردان منتی موڈی ہے جو کہ اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر دیس کی سیوہ کر رہے ہیں حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ وہ ہمیسہ سے چاہتے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہے جو کہ دیس کے لئے کریں آپ کو بتا دے کہ وہ چار بار پہلے ہے جو کہ گزرات کے مکھے منتری بھی رہ چکے تھے اس سے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی ہے جو دوبارہ دیس کے پردان منتری بن چکے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی اور ان کی پتنی دونوں کافی سالوں سے الگ رہ رہے ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کی پتنی ہمیسہ سے یہ ہی چاہتی تھی کہ ان کے پتی یدی پردان منتری بنتے تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی اسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی ہے جو کہ دوبارہ دیس کے پردان منتری بن چکے ہیں اور لگاتا رہے جو کہ وہ دیس کی سیوہ کرتے سارے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کو جب بھی سمیہ ملتا ہے تو وہ اپنے پریوار والے اور ان کی ماتا جی سے ملاقات کرنے ضرور زاتے ہیں ایسے میں دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موڈی جی کی پتنی آج بھی کیا کرتی ہوں گی اور کیا کرتے ہوں گے ان کے پریوار والے دوستو جیسا کہ آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کی پتنی آج بھی ہے جو کہ خود کے دم پر چھوٹا موٹا کارے کر کے اپنا گنزارہ کرتی ہے وہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ جو موڈی جی کی جو بھائی ہیں وہ بھی ایک چھوٹی موٹی دکان چلا کر اپنا گھر اور پریوار چلاتے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی دوبارہ ستہ میں آنے کے بعد دیش کے ہٹ میں کہیں بڑے کارے کرتے زارے جیسا کہ آپ سبھی زانتے کسمیر سے دارہ تین سو ستر ہوتانا ہو یا پھر پیٹی سے ہٹانا ہو یا پھر رام مندر کا مدہ ہو دوستو آپ یہ زانتے کہ رام مندر کا مدہ اور پیٹی سے ہے قرآن مام لیتا ہے اس پر کئی پارٹیاں ہیں جو برسوں سے راج نیتی کرتی آئی لیکن جیسے موڈی جی دوبارہ ستہ میں آئے کسمیر سے دارہ تین سو ستر اور پیٹی سے ہٹا دیا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ کسمیر سے دارہ تین سو ستر اور پیٹی سے ہٹنے کے بعد پاکستان کی حالت خراب ہو چکی ہے دوستو آپ کو بتا دی آج کے نئے ہندوستان اور نئے بارت پاکستان اور چین بھی کپ کپ آنے لگا ہے دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی جب سے پردان منتری بنے ہیں تب سے ہے جو بارتیاں ستہ پارٹیاں جو دیش کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہیں وہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ بی جی پی نے کہیں راجو میں اپنی سرکار بھی بنائے ہیں Highlight دوستو آپ کو بتا دی کہ اس سمیے موڈی جی دوبارہ پردان منتری بننے کے بعد ہے جی دیش کے ہکمے کارکتہ زارہ وہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی جو سادی ہے گزرات کے ایک چوٹے سے گاہ میں ہوئی تی آپ کو بتا دی کہ اس سمیے جب موڈی جی سادی ہوئی تبbabی 22 تیز سال کی عمر میں تھے اور اس سمیے موڈی جی جب 22 تیز سال کی عمر میں تھے تب ان کی پتنی یعنی جسودہ بین کی عمر ہے جی لکبکہ جی ساترہ اٹھارہ سال تھی دوستو آپ کو بتا دے کہ پریوار والوں کا کہنا کے دونوں کی ساتھی بڑے ہی دھوم دام سے کےکی کی گئی تھی اور آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کی بارات ہے جی کی گزرات کے اس کام میں اس سمائے ہے جی کی دو دی رکی تھی حالکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کی جو ساتھی ہے وہ صرف تین سالی چلی تھی ان تین سالوں میں صرف بتایا زاتا ہے کہ تین مینہ کا ہی ساتھ رہتا حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیئے کہ موڈی جی حامیثہ سے سنگ اور آرے سے زڑے ہوئے تھے اور آپ کو بتا دیئے کہ وہ حامیثہ سے من میں ٹھان چکے تھے کہ وہ دیش کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے اسے میں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ پھر گزرات کے مکھے منتری رہنے کے بعد وہ دوبارہ دیش کے پردان منتری بن چکے ہیں اسے میں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ جب سے موڈی جی پردان منتری بنے ہیں جب سے بارد کے کہیں دسمند دیسوں کے چھکے چھک چکے ہیں اور آپ کو بتا دیکھ ایسا ہی دوستو آپ کو بتا دیکھ یوگی آدیت ناد بھی ہے جو کہ اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر اپنے راجے اور اتر پردیش کی سیوہ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیکھ یوگی آدیت ناد جی کی ایک بہن ہے جنہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ بھی ایک پھولو کی چھوٹی موٹی کوئی دوکان چلا کر اپنا گھر اور پریوار چلاتی ہیں دوستو آپ کو بتا دیکھ یہ بی جی پی میں یہ بڑے دیگس نیتا ہے زب سے آپ کو بتا دیکھ بی جی پی کی کمان سمالی ہے تب سے ہے جب بی جی پی نے کہیں راجوں میں کافی اچھی اپنی پکڑ بنائی ہے کاس کر کر موڈی جی پردار منطری بننے کے بعد تو ہے جب بی جی پی کا پلڑا اس سمیہ جو سب سے باری ہیں دوستو آپ کی کیا رائے موڈی جی کے بارے میں اور ان کے پریوار والوں کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دیکھ یہ ویڈیو کو لائک اور سیر ضرور کریں دوستو آپ کا لائک اور سیری ہماری میند کا فل بنتا ہے تب تک کے لئے نمسکار دوستو جہن بندے ماترم